مہدی کو تلاش کرو پہچانو اگر کوئی ساری امت عباد کرتا رہے آخر میں مہدی کی مفعلت کری تو وہ بلیم باور جو دعائے مستجابی تھا اصحابہ کہا کہ کتے کی شکل میں دوزخ میں جائے گا اگر کوئی ساری امت کتوں کی طرح زندگی بسر کرتا رہا لیکن آخر میں مہدی کا ساتھ دے دیا تو کتے سے حضرت کتمیر بن کر بلیم باور کی شکل میں جنت میں جائے اکثر کہتے ہیں اگر امام مہدی پاکستان میں موجود ہے تو وہ جیلوں سے کیوں ڈرتا ہے اعلان کیوں نہیں کرتا جس طرح حضور پاک اس وقت تک گھڑوں میں آذانیں دیتے رہے جب تک ان کو حضرت عمر نہیں ملے مسلحتن بسترے پر حضرت علی کو بھی سلا کر مدینہ کی طرف اجت کر گئے تھے اسی طرح امام مہدی بھی مسلحتن خاموش ہے کیونکہ وہ اعلان کرے یا نہ کرے جیل میں رہے یا شہر میں یا یا گوشہ نشین آخر وہی امام مہدی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اسے تکلیف سینے کی کیا ضرورت ہے ایک حدیث کے مطابق عام کیا رہے ابھی وہ وقت نہیں آیا کیونکہ اس وقت دور دور تک دیئے جل رہے ہوں گے اس کا مقصد دور دور تک کچھ دل چمک رہے ہوں گے ایک اور حدیث کے مطابق وہ نیات دین بنائیں گے یا دین میں تجدید کریں گے دونوں حالتوں میں انہیں علماء کی سازشوں اور فتحوں کا مقاولہ بھی کرنا ہوگا جب تک علماء ان کو سمجھ نہ پائیں گے ایک حدیث کے مطابق وہ لوگوں کو بیشمار دولت دیں گے وہ بادنی دولت کی طرف اشارہ تھا یعنی ان کا فیض بکاون سلطان بہو چے مسلم چے کافر چے زندہ چے مردہ سب کے لئے یقصہ ہوگا اس وقت کے لئے شاید قرآن میں آیا ہے کہ جب تم کسی معاملے میں پریشان ہو جاؤ تو اہلِ ذکر سے پوچھ لینا اہلِ ذکر کون ہوتے ہیں غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مریض ذاکر ہوگا میں اس کو ذاکر مانتا ہوں جس کا دل اللہ لکھرے ورنہ زبانی ذکر توتہ بھی کر لیتا ہے دل کے ذکر سے دل کی صفائی دل میں چمع اور پھر دل میں بھی نور پیدا ہوتا ہے پھر وہی دل اللہ تعالیٰ کے حلام اور ایمانی دلیل اور اشاروں کے قابل ہو جاتا ہے پھر خود بخود نور کی طرف اور پہچان ہو جاتی ہے ہم نے عرصہ بیس سال کی مہنے سے اللہ کو صرف فروشوں کو قلبی ذکر سکھایا جس کے ذریعے وہ گناہوں کو ترد کر کے عشق رسول اور عشق اللہ میں داخل ہوئے ہزاروں محفل حضوری تک جا پہنچے ہزاروں اللہ سے واصل ہوئے ہر کسی کے بس میں نہیں ہے جب وہ اللہ تگرسائی حاصل کر سکے کیونکہ اس میں شریعت کے ساتھ ساتھ ترکِ گناہ رزقِ حلال ضروری ہیں جلالی جمالی پریز ورد وضائف اور سلطانی اذکار بھی کرنے پڑتے ہیں لیکن یقین کرو کہ اگر کوئی امام مہدی سے وصل ہو گیا تو پھر اللہ دور نہیں ہے کاملین کی نسبت اور محبت ایک کتے کو حضرت کتمیر بنا دیتی ہے جبکہ کتے کا کوئی مذہب نہیں تھا نہیں اس کو کوئی عبارت کرنا آتی تھی ایک اور اہم بات کہ حکومت پاکستان نے اپنے نمائندے مختلف ایجنسیوں کی صورت میں ملک بھر میں پھیلائے ہوئے ہیں تاکہ انتشار کو روکنے ملک میں امن امان پیادہ کرنے کی تدابیر مذہب دشمن اور ملک دشمن کوئی صحیح سی رپورٹ سے حکومت کو آگاہ کریں لیکن طلبہ ہوا ہے کہ ایجنسیوں والے اکثر غلط رپورٹیں بھیجتے رہتے ہیں فرقہ واریت کی وجہ سے پارٹی بھی بن جاتے ہیں خود قتل کر آگے دوسروں پر کیس بنوا دیتے ہیں شرپرسندی کی صورت بجائے رکاوٹ کے تماشا بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے عوام حکومت سے نفرت کرنے لگتی ہے ان بگڑے ہوئے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تمام ایجنسیوں کو دعوی دیتا ہوں کہ وہ مذہبی یا ملکی فریجہ سمجھ کر تمام فرقے کے سربراہوں سے میری ملاقات اپنی موجودگی میں کرائیں اگر میری تعلیم میں کوئی ایسی بات ہے جسے دین اسلام کو نقصان ہو رہا ہے یا ولیوں کی تعلیم سے پار ہے تو میں اسے چھوڑنے کے لئے تیار ہوں بسورت دیگر غلط پروپیگنڈا یا غلط رپورٹیں امت مسلمہ میں خون ریزی کا شکار ہو سکتی ہیں جس کا علم حکومت کو بھی ہے آخر میں دعا ہے کہ آج اس محفل کے صدقے جو کہ معبوب ربانی کی ہے اللہ تعالی مہدی کو پہچانے اور ساتھ دینے کی توفیل عطا فرمائے آمین سممہ آمین